بھیڑیا ماناو ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو کہ پونڈما کی رات کو پورے چاند کی روشنی میں پاگلوں کی طرح زور زور سے چلانے لگتے تھے ان کا پورا شریر ایک بھیڑیا میں بدل جاتا تھا ساتھ ہی ان کا من ماس کھانے کو کرتا تھا اور وہ نکل پڑتے تھے شکار پر بھیڑیا ماناو کو انگریزی میں ویر ولف کہا جاتا ہے جس کا ارث ہوتا ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس بھیڑیا میں بدلنے کی شمتہ ہوتی ہے یا پھر جو انسان کے جیسا دکھنے والا بھیڑیا ہو دوستوں ایسا مانا جاتا ہے کہ بھیڑیا ماناو بھی انسان ہی ہوتے تھے لیکن انہیں ایک ایسا شراب ملا ہوتا تھا کہ پورنما کی رات کو وہ بھیڑیا میں بدل جائیں گے اور ان کا من ماس کھانے کو کرے گا سن پندرہ سو ای کے سامنے میں لوگوں کو منو ویگیان اور منو روک کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں تھی اسی وجہ سے جو لوگ انسانوں کو پکڑ کر انہیں کاٹ کر ان کا ماس کھا جاتے تھے اکثر ایسے لوگوں کو ہی بھیڑیا ماناو کہا جاتا تھا دوستوں بھلے ہی آج ہم اس بات پر یقین نہ کریں کہ بھیڑیا ماناو سچ میں ہوتے تھے لیکن ویگیانیکوں کو کئی ایسی کھوپڑیاں ملی ہیں جو کی ہو بہو بھیڑیا ماناو کے چہرے سے میل کھاتی ہیں ویسے دوستوں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا